ناظرین تلنگانہ نے اسٹوڈی کی خبروں میں آپ کا خیر مخدم ہے آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلہ اور نائب خازیوں کو دشواری ہو رہی ہے اور لا اینڈ آرڈر متاثر ہو رہا ہے اور خازی امیر محمد خمر الدین حسین اور عزیز محمد اسلاح الدین جو عدالتی حکمات کی قلاف ورزی کر رہے ہیں اور صدر خازی محمد نگر نائب خازی اور نائب خازیوں کو اپائنٹ کر رہے ہیں اور وقبوٹ کے خزات سیکشن کی جانب سے انہیں تقریباً تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس نکاح فارم اور کتابچے جاری کیا جا چکے ہیں جس پر خازیوں نے سی ایو وقبوٹ سے نمائل ل کی کرتے ہوئے خزات کے ذمہ داروں کی تحقیقات کرنے اور ان کے خلاف سخت کاروائے کرنے کی درخواست کی ہے چلیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ تمام خازی اور نائب خازی صاحبان خلے محمد نگر کے سی او صاحب سے ملاقات کیے اور ان کو ایک ریپریزنٹیشن دیئے کہ اب جو کوٹ کے آرڈر کے اوپر خازی گول کنڈے کے جو دو بھائیں آپ ان لوگ نکاح پڑھانے کے تعلق سے ہائی کورٹ سے آرڈر لیے تھے تو وہ اونلی پیٹیشنری میریجز کی تکمیل کر سکتے اور ان کو کوئی اتیار نہیں رہتا کہ وہ نائب خازیوں کا آپانڈمنٹ کرے کیونکہ وہ پودی صدر نائب اور نائب خازی ہے نائب خازی نائب خازی کو آپانڈمنٹ نہیں کر سکتا اور کوٹ کے آرڈر کے مطابق جو پیٹیشنر رہتا وہی آدمی نکے پڑھانا یہاں پر کیا ہو رہا کہ ان لوگ اللیگر لوگوں کو یہاں سے زیادہ تعداد میں سیادہ لے لے کے تقسیم کر دے ریپبلک میں ان لوگ آکے ایک لان آرڈر پراغلم پڑھا کر رہے ہیں پہلے سے جو گورنمنٹ کا پانچرز خاز یہ خلیہ محمد نگر کے اور ان کے نائبین وہ جب ہی بھی اخت تکمیل کرنے جا رہے ہیں ان لوگ بھی آ جا رہے ہیں اس میں آکے لان آرڈر پراغلم پیدا ہو رہا ہے تو ان کی توجہ دینے کے لیے آئے اور کوٹ کو آرڈر یہ ہے کہ دونوں اخت پڑھا رہے ہیں کر کے اگر وہ دونوں ہی پڑھا ہیں ان کے نام اس میں ہے مندری ہے تب ہی ان لوگوں کو انگلیش میرے سیٹیفکٹ ایسیو کرو ان سے ہٹ کے اگر اور دوسرے کوئی لوگ پڑھا دیئے ہیں تو پھر میرے سیٹیفکٹ ایسیو نہیں کرنا وہاں گھوٹ یہ ہمارے ان لوگوں کے ڈیمینڈ تھے اور سیادہ تو ان کو اتنے ہزاروں میں دے دیا وہ روک دینا وہ تکمیل کرنے کے بعد واپس لانے کے بعد میں پھر ان لوگوں کو اجرا کرنا تب تک اجرا نہیں کرنا پھراہنے پڑھا ہی یہ جو خاص طور پر گولک اللہ محمد نگرکی اس کے ایڈینٹی فائی کرنے ہوئے یا ہر جگہ کا ہوئی ہے نہیں نہیں حضرت اونلی خزات خلے محمد رہے ہیں ہم لوگ پہلے سے اپنڈڈہ ہے وہاں پر ہم لوگ دو ہزار آٹھ میں تین خازیوں کا اپنڈمنٹ ہو گیا تھا گورمنٹ کی جانب سے جس میں ہم لوگ پہلے اور ہمارے نائب خازیاں بھی بھی کام کر رہے ہیں لوگ تو ابھی لے کے ہے دو آدھا چوبیس میں آڈر لے لکے آئے کہ سیاد آدھیو بلکہ وہنگو سے ان کا کوئی اپائنٹیٹ آڈرن رہی ہے ان لوگوں کے پاس نہ ان کے تایا کے پاس تھا نہ ان کے والید کے پاس تھا نہ اب جو دونوں بچے جو آئے ہوئے ہیں واسکر صاحب کے ان کے پاس بھی کوئی آڈر نہیں ہے وہ دونوں کو اپائنٹ کو ان لوگوں کو بھی اپائنٹمنٹ نہیں نہیں ہے وہاں پہ اپائنٹ ہوئے نا نہیں نہیں جورنمنٹ نہیں کری والد کر رہے تھے ایک آرڈر لے لیے ہمارے کو سیاد جاری کرے تو ایک آرڈر انٹریم آرم ملگا ہو وہی سیاد آرڈر کو جو سیاد لے رہے مسٹر نجمندین صاحب بچے ان کے تایا انہوں بھی آرڈر لے لی کے پڑھا لیے کوئی آرڈمنٹ آرڈر نہیں ہوا مرے تک اس کے بعد ان کے بھائی ساں بس کر سب آئے انہوں بھی کوٹ سے کارڈ لیے سیاہ نہیں ہے ختم ہو گئے بلکہ لے لیے انہوں بھی نکے پڑھا رہے اس میں ان کا بھی انتخال ہوئے تو کوئی آرڈمنٹ آرڈر نہیں ہوا ان کا بھی ان کے بیٹے اب دونوں آئے ہمارے پاس سیاہ ختم ہوگئے لہذا ہمارے کو سیادہ جاری کرے تو وہ لے رہے بس یہ آپ کی بات میں مانا کہ جب کی ہے کہ کوٹ کا آرڈر سے وہ تو کوٹ کے آرڈر آرڈر ہے اے ہوگوڑ جو ہے دونوں کو دے رہا ہاں دونوں کو دے رہا ہاں دونوں کو پڑھا رہا ہاں اڈاغ دونوں ہی پڑھا آیا ہاں دونوں پڑھا ہاں تو یہ جو شرت ہے کہ اس میں ہے کہ ختم ہو آیا ہاں نہیں کوٹ کے آرڈر جو بھی پیٹیشنر رہتا ہوں اس کو فیدہ ہوتا اگر آپ کا اگر آپ کے آپ وہ پیٹیشنر کوئی آرڈر ایشو ہوا تو آپ کو فیدہ ہوتا آپ کے پوری فائملی کو فیدہ نہیں ہوتا اس سے جب سیانا ماں میں جو سائن ہوئیں گے تو صدر خیزی نیب صدر نیب خیزی کی ہوئیں گے نا ہوں گے نا ہوں گے یہ جو دونوں کو جو حق دیا سائن کر کے جانا نہیں ان لوگ آپ آنڈے دین ہی نہیں ہے تو ان کے پاس خود گورنمنٹ کو آرڈر نہیں ہے آپ جو ہے یہاں پہ سیو پہ ریپرزنٹیشن کچھ دیئے کہاں یہاں پہ آپ دیئے نا ریپرزنٹیشن کو ہی دیئے اسٹاپ کرو گا وہ اسٹاپ کرو گا اب تو دیئے نا وہ ریپرزنٹیشن آپ شکر ہوا شکر ہوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام ہم یہاں پر وقبورڈ میں خاضی صاحبان کے کچھ مسائل تھے اس سلسلے میں ملاقات کے لئے آئے سیو صاحب سے ملاقات کیے اور ان کو ہم میمورنڈم بھی دیئے اور اس تعلق سے توجہ دلائی گئی کہ خلے محمد نگر بارہ محل کے نام پر تیرہ ہزار پانس سو تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس یعنی فارم اشو کرے جبکہ ہماری غضات اگر ہمارے نائبین ہیں ہم گورنمنٹ کے طرف سے ہیں لیکن ہمارے کو اگر ہم بولتے ہیں ہمارے کو پچاس دیجئے والے تو نہیں اتنے نہیں ہے بیس لے کے جائیے پچیس لے کے جائیے ایسا ہے تو اس انداز سے کیا ہے وہ خلے محمد نگر والوں کو اتنے زیادہ فارم اشو کر دیئے تو اس طرف ان کے سیو صاحب کی توجہ دلانے کے لئے ہم یہاں پر آئے اور سب سے ملاقات کرے اور وہ سب اس کا تیخن دیئے کہ انشاءاللہ ہم اس کو روکیں گے اور میں عوام الناس سے عامت المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ خلے محمد نگر بارہ محل خلے محمد نگر بارہ محل کے جو نائب خاضی صاحبان ہیں وہ لوگ نکاح نہیں پڑھا سکتے خانونن صرف دو ہی لوگ پڑھا سکتے ہیں جو ان کے صدر نائب اور نائب لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے یہاں وقبورت سے سیاجات لے کر وہ تقسیم کر رہے ہیں ہر ایک کو دے رہے ہیں سارے ہیدر آباد سیکندر آباد اور آپ کے تلنگانہ میں پڑھا رہے ہیں تو ہم ان کا جو پڑھا یعنی ان کے نائبین جو پڑھا رہے ہیں اس کا میریس سیٹیفیگٹ جاری نہیں کرنا اور ہمارے سی او صاحب نے اس جانب خصوصی توجہ کی اور اس سے تیخن دیا کہ انشاءاللہ میں وہ فائل دیکھنے کے بعد کیا ہے وہ سب پورا انشاءاللہ آپ کے مطابق کریں گے اور عدالتی احکامات کیا ہیں اس کو بھی دیکھیں گے وہ صرف دو لوگ پڑھانا ہے نائبین نہیں پڑھا سکتے میں آمد المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں احتیاط کریں آئندہ میریس سیٹیفیگٹ جاری نہیں ہوں گے وغبٹ سے پس یہ آپ تک اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں ہمارے خواہی صاحبان بھی یہاں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ